نمشکار آدھا آپ دیکھ رہے سابر شیخ کے ساتھ آن ریکارڈ میرا بھیندر دوستو میرا روڑ کے نیا نگر میں پچھلے تین ساڑھے تین مہینے سے لوگ ڈاؤن ہوا اس کے بعد میں جو ابھی آج تک جو حالات بنے ہوئے ہیں ایسے حالات میں جو ضرورتمند لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں جنہیں راشن کی کمیتی جنہیں اور بھی سادھنوں کی کمیتی ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے جنہوں نے بہت ہی اچھے پیمانے پر کام کیا ہے شبنم عظیم شیخ یہ ان کا اصلی نام ہے لیکن انہیں زیادہ تر لوگ شبو آپا کے نام سے جانتے ہیں ان کا آج یہاں پر جنم دن ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج جس طرح اس سادگی سے جنم دن منا رہے ہیں اس جنم دن کے موقع پر نیا نگر وارسیوں سے کیا کہنا چاہیں گے ہم ان سے جانتے ہیں آپ سب سے پہلے تو ہم آپ کو جنم دن کے بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں آپ یہ بتئے آپ اتنے سادگی سے جو جنم دن منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں اور کیا سندیسہ دینا چاہیں گے آپ اسلام علیکم نمستے آج شبنم عظیم شیخ میرا میں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے چیئر پرسن ہوں اور آج میرا چھے جولائی کو جنم دن ہے اور ہر سال میں غریبوں کے لیے چتری وطرن اور جو ہمارے ٹرسٹ کے انجیو کے دوارہ ہوتا ہے ہم لوگ وہ چیزوں کو ہیلپ کرتے آج ایسا فرسٹ ٹیم ہوا ہے جو ہمیں اس لوگ ڈاؤن کا کوئیڈ نینٹین کا پالن کرنا پڑ رہا ہے اور اس پالن کے چلتے ہم اس طریقے سے سادگی سے آج ہمارا جنم دن منایا جا رہا ہے اور میں ہمارے ایم بی ایم سی کے جو نئے کمیشنر صاحب ہے ڈاکٹر ویجی راتھوٹ صاحب سے ان سے ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں چھوٹی سی میرے اس جنم دن کے موقع پر کہ وہ جیسے لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے پہ لوگوں کی جیسے مارا ماری ہو رہی ہے اور لوگ سو سو روپے کے لیے جو پریشان ہو رہے ہمارے ٹرسٹ کے ہمارے انجیو کے تھوارا جو بھی ہمارے سے ہیلپ ہوئی مدد ہوئی ہم لوگوں نے کیا اب ہمارے سے بھی اور بھی ایتنا جہاں جاؤں وہاں لوگ ہر طریقے سے پریشان ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظوں میں نہیں بتا سکتے کہ لوگ آج کس طرح سے پریشان ہیں تو میں ویجے راٹر سر جی سے ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو پردان منتری یوجنا جو نکلی ہے جس سے خاتے کھلے ہوئے ہیں تو یہ جو بی ایم سی کے دوارا روڑ کا کام گٹر کا کام نالی کا کام جو ہو رہا ہے اس میں جو پیسے لگ رہے ہیں اس کام کو تھوڑا ہولڈ پہ رکھ کر آپ چھوڑا جنتا کے لیے اور جو ہمارے میرا بھائندر کے جو پریشان لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا رہت سبھی اپیل کریں گے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہو جائے گی اور لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ ڈاؤن کا پورا پالن کر رہے ہیں اور اگر وہ یوجنا میں جو پیسے اگر ڈالے جائیں گے جو بی ایم سی کا کام روک کر ابھی فیلال کوئیٹ نائنٹین کے فریزریے اس چیز کو ہولڈ پہ اگر رکھے اگر وہ گریبوں کے اکانڈ میں اگر دو سے پانچ ہزار روپیا بھی اگر گریب کے اکانڈ میں آتا ہے تو ان کو دوائیوں کی چھوٹی موٹی دوائیوں کی جو جیسے بی پی ہو گیا شوگر ہو گیا وہ دوائیوں کے لیے بھی آج لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں یہ چاہتی ہوں میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو میری جو اس اپیل ہے اس کو ذرا گہرائیوں سے سوچیے اور اس چیز پہ آپ گوھر کیجئے ہمارے نئے کمیشنر سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ انجیو کے دوارہ میرے آج جنم دن پہ یہ میں نے چیز ہمارے ایم بی ایم سی میں رکھا ہوا ہے تو اس چیز کو آپ پلیز سر کورپریٹ کیجئے اور سنیے ہماری بات کو اس چیز کو ہماری بات کو رکھیے اور ساتھی میں میں ایک اور اپیل کرنا چاہوں گے یہ جو دس دن کا ابھی لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہ جو میڈیسین دوائیوں کی جو دکانے ہیں صبح نو سے لے کر شام کے پانچ بجے تک جو ہمارے نئے ایم بی ایم سی کے نئے ڈاکٹر ویجائر آتھوڑ کمیشنر صاحب نے جو ٹائمنگ چینج کیا ہے اس ٹائمنگ کو لے کر اس میں بہت ساری دویدائیں ہو رہی ہیں اور تکلیفیں ہو رہی ہیں تو میں یہ چاہتے ہوں کہ اس چیز کو بھی سر آپ دھیان میں رکھتے ہوئے تو جو میڈیکل کا جو ہمارے پورانے کمیشنر صاحب تھے چندرکار ڈاؤنگیس صاحب نے جو ٹائم رکھا تھا صبح نو سے شراب کے نو بجے تک تو اس میڈیکل کے جو آپ نے ابھی جو نیا دس دن کا جو لوگ ڈاؤن میں جو میڈیکل کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس ٹائم کو ہم میری چھوٹی سی اپیل ہے کہ جیسے پہلے تھا وہی ٹائم آج بھی اس میڈیکل کو واپس دیا جائے کیونکہ چھوٹی موٹی میڈیسین دوائیوں کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور ہر جگہ کے راستے بلوگ کیا ہوا ہے تو انسان اگر شوگر یا بی پی کی دواء لانا جانا چاہے تو وہ صرف وہی میڈیکل میں جا سکتا ہے جس کو نو بجے تک کا ٹائم دیا ہے تو اتنے پریڈ میں اگر انسان کی زیادہ حالت گمبیر ہو گئی یا زیادہ تکلیف ہو گئی تو اس کا ذیمہ دار کون ہوگا ڈاکٹر ویجے راتھوڑ سار میری اس چھوٹی سی اپیل کو گھر سے سنیے اور اس چیز پہ عمل کر دی یہ تھے شبو آپا جو نیا نگر میں ایک ٹرس چلاتے ہیں کیجین نام کین کی ٹرسٹ ہے جس کے مادین سے یہاں پر بڑے پیمانے پر سماجک کام بھی کرتے ہیں جو نیا آیوکتے ڈاکٹر ویجے راتھوڑ ان سے جنم دن کے موقع پر انہوں نے مانگ کی ہے کہ ایک جو پہلے ان کی پرموک مانگ ہے کہ جن دھن یوجنا کے تحت پردھان منتری دوارہ جو پیسہ دیا جاتا ہے گریبوں کو ان پیسوں کو ضرورت منتق کا ان کے اکانڈ میں دالا جائے تاکہ لوگڈاون کے سپریڈ میں ان کی جو ضروری جو چیزیں ہیں یا جو ضروری کام ہیں وہ اپنا کام کر سکے چونکہ پوری طرح سے لوگڈاون چل رہا ہے لوگوں کے پاس میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہاتھوں سے روزگار چلا گیا ہے تو کسی طرح سے انہیں آرثک روپ سے مدد مل سکے اور ساتھ میں ہی منپک کے جو آیوکتینوں نے دو تاریخ سے جو لوگڈاون شروع کیا ہے ہمارے یہاں پر جو آرڈر نکالا ہے اس آرڈر میں میڈیکل اسٹور کو جو بندھن لگائے گئے ہیں کہ پانچ بے تک انہیں کھلیا رکھنا ہے ان بندھن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے نو بجے تک کا ان میڈیکل اسٹور کو چالو رکھا جائے ایسی بھی انہوں نے مانگ کی ہے اپنے جنم دن کے موقع پر دیکھنا ہے کہ منپک آیوک کیا ہمارے جو شہر واسی ہے جو سوشل ورکر ہے ان کی مانگوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آنے والے سمجھ میں دکھائی دے گا آپ دیکھ رہے ہیں آریف قریشی اور سابر شک کے ساتھ on record میرا بھائندر دھنیواد موسیقی